بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ دیتا چلوں جیسے کہ میں نے پہلے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے جو ناہل لوگ ہیں جن کو ناہل کر دیا گیا یا جن کے کارڈ بلاک ہو گئے تھے یہ دو وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ ان کا جو سکور ہے نا وہ بیسیکلی کم تھا ٹھیک ہے جس وجہ سے ان کے کارڈ بلاک کر دیا گیا اور ان کو ناہل کر دیا گیا تو اب یہاں پہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دو معلومات مل رہی ہیں کہ باسید ماذرات مذکورہ گھرانا بے نظیر کفالت کے لیے اہل نہیں ہے کیونکہ نئے سروے میں ان کا غربت کا سکور بے نظیر کفالت کے لیے تیع شدہ حد سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اب سکور زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے اب بیسیکلی یہ جو ان کا غربت کا سکور جو ہے نا وہ زیادہ ہے اب حکومت پاکستان اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے جس سے آپ بہت سارے لوگوں کو اس پروگرام میں دوبارہ اہل کر دیا جائے گا اور بلوک کارڈ جو ہے وہ اوپن کر دیا جائے گا لہٰذا یہ آپ لوگ پریشان نہیں ہونا انتظار میں رہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر ورکنگ ہو رہی ہے بیسیکلی حکومت کا ابھی خود ایک پھڑا چال رہا ہے ٹھیک ہے وفاق اور پنجاب کا تو جب تک یہ ساری چیزیں صحیح مرائل میں نہیں آ جاتی اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن خاص طور پر جن کو بلوک کر دیا گیا تھا نا وہ تو ریڈی رہے نا انشاءاللہ وہ کئی لوگ جو ہے ان کو اہل کر دیا گیا ان کے کارڈ جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا ہیں اور جو لوگ ابھی بھی بلوک میں ہیں بلوک لس میں ہیں ان کو بھی بھال کر دی جائے گا کیونکہ غربت کے سکور کو بڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو ہے میکسیمم لوگوں کو اس میں شامل کیا جاسا ہے اس لئے آپ لوگ ریلیکس رہیں اس کے اوپن میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں دوبارہ بنا رہا ہوں نہ اہل لوگ ہمیشہ کی طرح مسکراتے رہیں آپ کو کسی بھی ٹائم میسج آ جائے گا اور آپ کو اس پروگرام میں اہل کر دیا جائے گا